حضور ارس کیا تھا کہ عصر حاضر کی جو گربلا ہے اس کا مفہوم بہت وسیع ہے آج جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے یا پورے عالم اسلام میں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے چاہے پاکستان میں ہو رہا ہے پارچنار کے اندر در حقیقت یہ ایک شیطانی نظام کا جز ہے ایک شیطانی نظام جو پوری دنیا کے اوپر مسلط ہے اور تاغوت ہر طرف برسر اقتدار ہیں تواغیت ظالم و فاسد لوگ دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں سید شہدہ علیہ السلام نے در حقیقت اپنے زمانے کے تاغوت کے مقابل میں قیام کی وہ جو اللہ کا باغی تھا جس نے اللہ سے بغاوت کی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا حضرت موسیٰ کو علیہ السلام ادھا بے لہا فرعون انہو تغا فرعون کی طرف جائیے وہ حد سے نکلا ہو گئے تاغوت ہے تاغوت جو حد سے نکل جائے جو انسانی حدود کو توڑے جو فساد مچائے جو جرم کرے معاشرے میں جرائم کو عام کرے فرعون جس طریقے سے ظالم تھا آپ دیکھیں اس کا ظلم وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو زب کرواتا پہدہ ہوتے ساتھ بچوں کو قتل کرواتا کتنے ہزار بچے اس نے صرف اس وجہ سے قتل کروائے کہ کہ ہی وہ بچہ نہ آ جائے جس نے میری حکومت کو ختم کرنا ہے اس شیطان نے اپنی پوری طوانائی لگائی اس تاغوت نے لیکن آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طریقے سے حضرت موسیٰ کو محفوظ صرف محفوظ نہیں کیا صرف تحفظ نہیں دیا حالانکہ آپ تاریخ پڑھیں تو جس وقت حضرت موسیٰ پیدا ہوئے وہ جو اس زمانے کے مطابق جو ڈاکٹر آئی ہوئی تھی وہ خود رپورٹ کرنے کے لئے آئی تھی اس کا کام یہ تھا عمومن خبریں اسی طریقے سے آؤٹ ہوتی ہیں اس کا پلان یہ تھا کہ میں باہر آؤٹ کروں گی یہ خبر کیونکہ گلی محلوں میں وہ لوگ پھرتے تھے ان کو پتا ہوتا تھا ان معلومیں کسی وقت بھی خبر آئے گی بچہ پیدا ہونے کی جب خبر پہنچی جاتی تھی وہ اس گھر نہ پہنچا اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ کے اندر اتنی قشش رکھی تھی خود قرآن میں یہ بیان ہوا ہے میں نے اس کے اوپر ایک تفصیل گفتگو کی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ کے اندر اس طریقے سے اپنی محبت کا جلوہ کیا کہ جو بھی حضرت موسیٰ کو دیکھتا تھا دیکھتے صاحب اس کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت آجاتی تھی اس نے جو دیکھا اس دائیہ نے تو اس کی وہ نیت بدل گیا ارادہ بدل گیا جو اس نے ایک نگاہ کی حضرت موسیٰ اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف محفوظ نہیں کیا بلکہ اس ظالم کے گھر میں حضرت موسیٰ کو بڑھا دیا یعنی جو نقل کر رہا تھا اللہ نے اس کو بتایا تیری طاقت یہ ہے اور تو اتنا اپنے اختیار سے غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے اپنی طاقت سے کہ کوئی بچہ بھی پیدا ہو تو اس کو قتل کروا سکتا ہے لیکن سن میری طاقت ہی ہے جس کی طاقت میں تو ہے میں اسی کو تیرے بھار میں پالوں گا اور دیکھیں یہ اللہ کی تدبیر اس طرح سے دعا ابو حمزہ سمالی